موسیقی عروہ بن زبیر رحمہ اللہ وہ خوشنصیب انسان ہیں جن کو اپنے گھر والوں کی طرف سے ددہال اور ننہال دونوں کی طرف سے خوشنصیبی حاصل ہے عروہ بن زبیر رحمہ اللہ کے والد زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں ان دس خوشنصیب صحابہ میں شامل ہیں جنہیں جنت کی بشارت دی گئی ان کی ماں جو ہیں حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بڑی بیٹی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بڑی بہن ایسے ہی ان کے نانا خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہر طرف سے خوشنصیبی حضرت عروہ بن زبیر رحمہ اللہ کو حاصل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس سال انتقال ہوا تیئیس ہجری کے آخیر میں اسی سال حضرت عروہ بن زبیر رحمہ اللہ پیدا ہوئی اور جیسا کہ میں نے کہا تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے اور پھر جو ہے بڑے ہوئے علم وغیرہ حاصل کیا اپنی والد سے اپنی خالہ سے اپنی ماں سے روایت کیا حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اتنا علم حاصل کیا کہ مدینہ کے فقیہوں میں سے ان کا شمار ہونے لگا بڑے عالموں میں سے اسی لئے پچھلے درس میں جو میں نے سعید بن مسیب رحمہ اللہ کا تذکرہ کیا تھا فقہائے سبعہ اس زمانے میں تابعین کے درمیان سات بڑے بڑے فقیہ جو تھے ان میں ایک نام حضرت عروہ بن زبیر رحمہ اللہ کا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو جب مدینہ کا گورنر بنایا گیا تھا تو انہوں نے مدینہ کے دس بڑے عالموں کا انتخاب کیا کہ جن سے دین کے مسئلے میں سوالات کیے جائیں گے ان دس لوگوں میں ایک نام حضرت عروہ بن زبیر رحمہ اللہ کا بھی تھا ان کے حوالے سے دو اہم واقعات میں آپ کے سامنے ذکر کروں جن میں ہمارے لئے بڑا سبق ہے ایک واقعہ تو یہ ہے بلکہ ایک ہی سفر میں دونوں واقعے پیش آئے ولید بن عبدالملک زمانے میں خلیفہ تھا تو اس نے حضرت عروہ بن زبیر رحمہ اللہ کو بلایا کہ آپ ہمارے ہاں آ جائیے یعنی مہمان کی حیثیت سے ان کو دعوت دی عروہ بن زبیر رحمہ اللہ اپنے بیٹے محمد کے ساتھ خلیفہ سے ملاقات کے لئے گئے اب وہاں جب پہنچے تو اتفاق یہ کہ ان کے پیر میں ایک پھوڑا نکل آیا پیر میں یعنی نیچے پیر کے نیچے والے حصے میں ایک پھوڑا نکل آیا اب وہ پھوڑا اتنا زیادہ بڑا ہو گیا کہہ لیجئے اتنا زیادہ شدید ان کے لئے ہو گیا زخم کے اعتبار سے کہ ان کا پیر دھیرے دھیرے کھوکھلا ہونے لگا یعنی اس پیر کو زمین پر رکھ کر کے وہ چلنے کے قابل نہیں رہ گئے تو خلیفہ نے کہا یہ پیر کٹوا دیجئے تو حضرت عروہ بن زبیر رحمہ اللہ نے کہا نہیں کٹوا نہیں کی ضرورت نہیں بالآخر وہ درد اور اس پھوڑے کا اثر بڑھتے بڑھتے پنڈلی تک پہنچ گیا اب پنڈلی تک جب پہنچا تو معاملہ اور زیادہ سنگین ہو گیا ڈاکٹرون کو بلایا گیا سرجن وغیرہ کو بلایا گیا ان لوگوں نے بھی یہی مشورہ دیا کہ آپ کا یہ پیر کٹ دینا چاہیے ورنہ آپ کے پورے پیر میں ران وغیرہ تک اس کا اثر پہنچ جائے گا اور آپ کا پورا جسم کھوکھلا ہو جائے گا ناکارہ ہو جائے گا بیکار ہو جائے تب جا کر کے حضرت عروہ بن زبیر رحمہ اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے کٹوا لیکن مسئلہ یہ تھا کہ کٹا کیسے جائے اس لیے کہ درد کی شدت تکلیف کی شدت بہت زیادہ ہو جائے گی اگر پیر کٹیں گے تو سرجن جو تھا ماہر طبیب ڈاکٹر جو تھا وہ کہنے لگا کہ ہم آپ کو شراب کے کچھ جو ہے گھونٹ پلا دیتے ہیں شراب آپ پی لیں گے آپ کے عقل کام کرنا چھوڑ دے گی اور آپ کے اوپر نشا جو ہے چڑ جائے گا تو ایسی صورت میں ہم پیر کٹیں گے تو آپ کو احساس نہیں ہوگا جیسے آج کے زمانے میں تو انجیکشن وغیرہ دے کر کے بہوش کر دیتے ہیں یا وہ جو ہے حصہ پارٹ جس کو جہاں آپریشن کرنا اس کو جو ہے بہوشی میں ڈال دیتے ہیں اس زمانے میں ایسا کوئی علاج نہیں تھا تو کہا کہ آپ کو چند شراب کے گھونٹ پلا دیتے ہیں آپ کو اس کا احساس نہیں ہوگا تکلیف کا تو حضرت عروہ بن زبیر رحمہ اللہ نے کہا میں ایسی عافیت نہیں چاہتا جو کسی حرام چیز کے استعمال کی وجہ سے آئے آج ہمارے ہاں دیکھیں کیسے کیسے طریقے ہم نے حرام کھانے کے کمانے کے استعمال کر لیا وہ بڑی آسانی سے لیتے ہیں کہتے ہیں ایسی عافیت مجھے چاہیے ہی نہیں جو کسی حرام طریقے کو استعمال کرنے کی وجہ سے آئے تو پھر مسئلہ یہ ہوا کہ پیر کاٹا کیسے جائے گا اس لئے کہ زندہ انسان ہوشمند انسان جو ہوش میں ہے وہ دیکھے گا اسے تکلیف ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے مطلب اپنے جسم کو یہاں وہاں ہلائے اور اس کی وجہ سے زخم کا وہ حصہ کہیں اور اس کے جسم تک بھی پہنچ جائے جب وہ پیر کاٹا جا رہا ہو ہڈیاں کاٹی جا رہی ہوں آرے وغیرہ کے ذریعے لوہے کے ذریعے جو زمانے میں اوزار ہوا کرتے تھے تو کہا ایک کام کرو میں ذکر و اذکار میں مشغول ہوتا ہوں اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ بھی کہا کہ میں نماز میں کھڑے ہو جاتا ہوں اللہ کا ذکر کروں گا اللہ کو یاد کروں گا اس وقت تم میرا پیر کاٹ دینا مجھے احساس نہیں ہوگا تو حضرت عروہ بن سبیر رحمہ اللہ نے ذکر و اذکار کرنا شروع کر دیا اور ادھر جو ہے سرجن نے جو اس کی پوری ٹیم تھی ان لوگوں نے آرے کے ذریعے حضرت عروہ بن سبیر رحمہ اللہ کا پیر کاٹ دیا اور ہڈی الگ کر دی گئی وہ حصہ الگ کر دیا گیا پھر بے ہوش ہو گئے خون نکلا بے ہوش ہو گئے حضرت عروہ بن سبیر رحمہ اللہ جب ہوش آیا تو ڈاکٹر کے ہاتھ میں اپنے پیر کا وہ حصہ دیکھا تو اسے اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا الحمدللہ الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لئے اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں اے اللہ اسے تو نے دیا تھا تو نے ہی لے لیا دینے والا بھی تو تھا لینے والا بھی تو ہے اور اگر آج تو نے مجھے کوئی پریشانی دی ہے تو آفیت بھی تیری ہی طرف سے آتی ہے لہٰذا مجھے کوئی شکوہ نہیں کوئی غم نہیں کہ میرا ایک پیر مجھ سے جدا ہو گیا ہم اور آپ یہ واقعہ سنیں اور اس واقعہ کے اندر اپنی قیفیت محسوس کریں کہ ایسے عالم میں ہم پہنچ جائے تو ہماری کیا قیفیت ہوگی ہمارا کیا طریقہ ہوگا اور ہمارا کیا انداز ہوگا دوسرا واقعہ جو اسی سفر میں پیش آیا حضرت عروہ بن سبیر رحمہ اللہ اپنے بیٹے محمد کے ساتھ گئے اور یہ محمد بڑے قابل نوجوان تھے بڑے قابل نوجوان خوبصورت بھی تھے اور ہر اعتبار سے اپنے باپ کے نقشے قدم پر تھے لیکن اتفاق یہ کہ خلیفہ کا جو استبل تھا جہاں گھوڑے وغیرہ بادے جاتے تھے وہاں گئے وہاں ان کا پیر فسلہ یا کیا ہوا ایک گھوڑا جو ہے اس نے اپنا پاؤں ان کے اوپر رکھ دیا اور اس گھوڑے کے نیچے آنے کی وجہ سے ان کے بیٹے محمد کا انتقال ہو گیا محمد کا انتقال ہو گیا حضرت عروہ بن سبحر رحمہ اللہ کو خبر دی گئی کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے انہا للہ و انہا الیہ راجعون پڑا اور کیا کہا الحمدللہ الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لئے اس کے بعد کہتا ہے اللہ تُنہے مجھے سات بیٹے دیئے تھے ایک لے لیا چھے تو باقی بچے ہیں چھے تو باقی بچے ہیں ان میں سے ایک اور لے گا دو اور لے گا لیکن میرے پاس رہا اگر تُو سب لے لے تو سب تیرا دیا ہوا ہے سب تیرا دیا ہوا ہے تو یہ حضرت عروہ بن سبحر رحمہ اللہ کا مشکل پر صبر تکلیف پر صبر مسئبت پر صبر ہم اور آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ ہمیں تکلیف پر صبر کرنا چاہیے اور ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے جو بھی تکلیف جو بھی مسئبت پریشانی آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی وہ اللہ کی طرف سے آج ہم جگہے جزا فضا کرنے لگتے چیخنے چلانے لگتے ماتم کرنے یہ ہو گیا میرے ساتھ ہی کیوں ایسا کیوں ایسا کیوں یہ سب نہیں ہونا چاہیے بحیثیت مسلمان ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ان ساری چیزوں کو ہم قبول کریں اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کریں اور جو کچھ بھی مسئلہ ہو غم پر ہم اور آپ اسے اللہ کی مرضی سمجھیں الحمدللہ کہیں کہ اللہ نے دیا تھا اللہ نے لے لیا پھر آئندہ اللہ رب العالمین اپنی حکمت اور مسلحت کے تحت دوبارہ نواز سکتا ہے یہاں نہیں نوازے گا تو اس دنیا کو ختم ہو جانا آئے اور اللہ کے پاس جانا ہے بہرحال حضرت عروہ بن سبیر رحمہ اللہ کی یہ زندگی کے دو واقعات سن چورانوے ہجری میں نائنٹی فور ہجری میں ان کا انتقال ہوا بڑے عظیم انسان تھے عظیم تابعی تھے اور عظیم محدث تھے فقیح تھے مجاہد تھے بلکہ بعض لوگوں نے کئی صفات ان کی ذکر کی ہیں حافظہ بھی رحمہ اللہ وغیرہ نے سیر وعالمین نبلہ میں تفصیلی ان کا تذکرہ کیا ہے ہم اور آپ کو بھی ایسے ہی بننے کی کوشش کرنا چاہئے اللہ رب العالمین ہم سبی کو اس کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ لنبی کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن